اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آج ختم نبوت کا ایک مجاہد امیر المجاہدین جس نے ختم نبوت ناموس رسالت کے حوالے سے اور عشق رسول کے حوالے سے جس نے نوجوانوں میں بوڑھوں میں نزرگوں میں بچوں میں خواتین میں جو ہے جو عشق رسول کی وہ چنگاری تھی وہ ان کے دلوں میں جو ہے اس نے اوڈیل دی تھی اور ان کے دلوں میں ایک حرارہ سے وہ پیدا کر دی گئی تھی جب دنیا جو ہے ہر طرف سے جو ہے ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے ہمارا لبرل وطب کا پاکستان کے اندر وہ حملے کر رہا تھا بیرون ملک جو ہے ان کے آقا وہ حملے وہ کر رہے تھے تو اس دور میں آ کر جو ہے خادم رزوی صاحب جیس طرح آئے جیس طرح انہوں نے جو ہے اپنا کام کیا جیس طرح سے انہوں نے اپنی تقریریں اپنا طرز تقلم خطاب بیان جو ان کا وہ طرز بیان انہوں نے جو ہے وہ کیا لوگوں کو جو ہے جو ہے کئی صدیوں بعد جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں کسی نے اس طرح سے جو ہے شمع عشقیر جو ہے رسول سے محبت کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر گئی ان کی تقریریں گھر کر گئیں ان کا جو بیان جو خطاب جو ان کو ملکہ حاصل تھا اور جو اقبالیات پر جو ان کو ملکہ حاصل تھا وہ آج ہم میں نہیں رہے اور آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ہزار اومن مٹی کے نیچے جو ہے وہ چلے گئے ہیں لیکن ان کی کاس ان کا مقصد جو ہے کبھی بھی جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے تھے آپ یہ دیکھیں کہ لیبرل مافیا جو ہے چاہے وہ ان کے آقا یا جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے یہ خوش ہو رہے تھے کہ بھی چلو ہماری ان سے جان چھوٹی وہ چلو یہ وہ چلے گئے ہیں اور گیرٹ ویلڈر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھی یہ وہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے بھی جو وہ ڈیچ ہے اپنا اس میں جو ہے وہاں سے انہوں نے کہا کہ بھی یہ یہاں سے جو ہے مسلمان وہ چلے جائیں اگر انہوں نے اتجاج کرنا ہے اپنے اپنے ملک کو جا کر کریں لیکن جو ہے خادم رزوی کی جو دھاک جو حیبت ان کے دلوں میں تھی اور آج جو ان کا نمازے وہ جنازہ ہوا ہے جو نمازے وہ جنازہ ہوا ہے تو اس کی تو ان کی ماں گئی ہے وہ مر جو لبرل تھا چاہے پھر انہیں ملک چاہے پاکستان کے اندر تو آج ان کی ماں گئی ہے مر اتنے اشاقان رسول وہاں پر جمع ہوئے نمازے وہ جنازہ کے لیے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا حکومت نے وہ تمام سولیات دی اور یہ لبرل وہ طبقہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ بھی جو ہے انہوں نے ہیلیکوپٹر دیا وہ حجاب حکومت نے وہ تمام وہ سولیات تعاون کیا اور ریاست نے بھی جو ہے فری ہینڈ دیا اور جو ہے اس میں تعاون کیا گیا لیکن دوسری وہ طرف جو ہے لبرل وہ طبقے گئے گھنڈا سرغنہ جو نام نحاس صحافی اپنے آپ کو وہ کہتا ہے اس نے ایک تیر سے جو ہے دو شکار ہو کرنے کی کوشش کی وہ اس طرح سے کہ آج ان کے جنازے پر بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو ہے انہوں نے جو ٹوئٹ کیا تھا اس ٹوئٹ بھی انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو ہوا ہے کہ بھی جو ہے ریاست اور پیمرہ نے جو ہے میڈیا یعنی ٹی وی چینلوں کو جو ہے وہ کبریج کی جو ہے اجازت نہیں دی اور اس لیے کہ بھی یہ سنسر تھا اور میڈیا جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ ریاست کا جو وہ ڈنڈا ہے وہ سوٹا ہے وہ اس پر چلا ہے اور وہ خادم رزوی کے جو جو نمازے وہ جنازہ ہوئی ہے اس کو محدود کیا وہ جانا چاہیے تھا اور جو ہے اس کو جو ہے ماسک لوگوں کو آنا چاہیے تھے پہن کر لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھی جو پی ڈی ایم کی جلسے ہوئے تو اس پر تو آپ نے نہیں وہ بولا کہ وہ ماسک پہن کر آئے جب گوجرہ والا کے اندر جلسہ ہوا اسی طرح کراچی کے اندر ہوا اسی طرح جو ہے کوئیٹا کے اندر ہوا اور جو آج جو ہے ہشاور کے اندر ہوا تو اس حوالے سے وہ تو کوئی ماسک جو ہے وہ پہن کر نہیں آئے وہاں پہ ان کی زبانیں بنتی وہ بلکہ نواز شریف کی وہ تقریروں کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں گئے کہ بھی ان کو اجازت وہ دینے چاہیے یہ صحافی ہے یا کوئی ان کے اجینٹ ہیں یہ صحافت کے نام پر ایک دھبا ہے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے پاکستان میں صحافت وہ کی ہے اللہ سے ان کی پناہ کہ انہوں نے جس ہی حوالے سے وہ کی ہے آپ ان کو جب ڈی جی آئی ایس آئی پر تنقید ہوا کرنی ہے تو آپ لائیو وہ پروگرام کرتے ہیں اپنے چیلنوں پر اور پھر جب جو اسٹیبلشمنٹ پر فوج پر انقید ہوا کرنی ہے تو آپ اپنے وہ پروگرام وہ کرتے ہیں لیکن آج آپ نے ایک تیر سے دو شکار وہ کرنے کی کوشش کی کہ بھی جو ہے اس حامد میر نے اپنے ٹوئٹ میں تاکہ جو ہے عوام جو شاکہ نے رسول ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑے ہوں کہ بھی یہ ریاست نے وہ کیا ہے اور جو ہے یہ لیبرل میڈیا بھی نہیں وہ چاہتا ان کی زندگی میں بھی جو ہے ان کو وہ کوریج نہیں دی گئی حالانکہ ان کا حق وہ بنتا تھا ان کا یعنی حق تھا لیکن ان کو کوریج نہیں دی گئی ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے جو ہے نامو سے رسالت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے جو چوکی داری کی ہے جو پیرا دیا ہے اور اس پیرے کی بنا پر جو ہے یہ لوگ یہ میڈیا لیبرل جو ہے یہ انڈیا کی فلمیں انڈیا اداکاروں پر تو یہ جو ہے سارا سارا دن لائیو وہ پروگرام وہ کرے اپنے جو ہے چینل پر لیکن یہ جو نامو سے رسالت کے حوالے سے آ جائے تو پھر یہ کہیں جی ہمیں تو ریاست نے کہا تھا یہ موناف کتاب جو ہے چلنے والی نہیں ہے لوگ وہ سمجھدار ہیں اشاقان رسول جو ہے وہ سمجھدار ہیں کہ بھئی جو ہے لوگ جو ہے جو اس نے ٹیوٹ کیا ہے حالانکہ آج میڈیا نے وہ کوریج دی ہے اور ٹھیک ٹھاک دی ہے لیکن جو ایک حق وہ بنتا تھا وہ انہوں نے کوریج نہیں دی اور آج کے جلسے میں جو ہے اجنسییں اور ازاد بسرین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو ہے تقریباً پندرہ میلین سے جو ہے اوپر افراد تھے اس میں جو ہے اشاقان رسول جو ہے اس میں شاملو ہیں نمازے جنازہ میں اور جو ہے اب یہ چنگاری جو ہے وہ چلے گئے ہیں ان کا خلا جو ہے وہ پورا ہونے والا نہیں ہے لیکن علمہ خادم حسین رزوی جو لوگوں کے دلوں میں یہ چنگاری روشن کر گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو پاکستان میں لبرل مافیا ہے یا چاہے حکومت کے اندر وہ لوگ موجود ہیں ان کے لئے آپ یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اب عمران خان پر بھی جو ہے زیادہ ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لبرل وہ طبقہ جو ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے ان کو غلط مشورے وہ دیتا ہے جنہوں نے جو عمران خان کو جو ہے مشورے دیئے کہ بھی فیضاباد میں ان پر جو ہے بھائی مانا جو ہے وہ طاقت استعمال وہ کریں ریاستی وہ طاقت استعمال کریں ان پر شیل استعمال کریں تو یہ جو ہے تاریخ کا بھی حصہ ہے ان سے عمران خان کو جو ہے بچنا چاہیے اور عمران خان کی ذمہ داری بھی اس پر بہت زیادہ ہے اور آج کے اس جو مجمع تھا اجتماع تھا نماز جنازہ کا اس نے ثابت کیا کہ لوگ جو ہے علامہ خادم حسین رزوی سے کتنے پیار وہ کرتے ہیں کتنی محبت وہ کرتے ہیں انسانی تاریخ کا پاکستانی تاریخ کا جو ہے بہت بڑا یعنی نماز جنازہ اور اس کی ہسٹری جو ہے تاریخ میں جو ہے مثال نہیں ملتی جو ہے ہم نے وہ دیکھا ہے اتنا بہت بڑا نماز جنازہ ان کا ہوا ہے اور تاریخ میں جو ہے بڑے بڑے نماز جنازے ہوئے ہیں لیکن جو یہ علامہ خادم حسین رزوی کا جو ہے نماز جنازہ ہوا ہے یہ ایک ہسٹوریکل ہے یہ تاریخی ہے اور اس میں جو ہے لوگوں نے شریک ہو کر ان لوگوں کے لبرل نام لہاد وہ طبقے کے موہ پر وہ تماشا وہ مارا ہے اور جو وہ خوش ہو رہے تھے کہ بھی جو ہے ہمارا یہ کانٹا تھا وہ چلا گیا لیکن اب جو ہے ہزاروں لاکھوں وہ کھروڑوں ملینز لوگ جو ہے ان کے دلوں میں یہ چنگاری اب پیدا ہو چکی ہے اور الحمدللہ جو انہوں نے کام کیا اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی بہتر حکمت وہ کرنے والا ہے بہتر حکمت ان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے اور ان کا اس وقت جو ہے وہ چلے وہ جانا وہ بظاہر تو ہمیں نقشان دکھ رہا ہے لیکن ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا جو ہے بہتر نمو بدل ہمیں عطا کرے اور جو یہ چنگاری جو روشن ہوئی ہے اب ہماری ذمہ داری ہے جو سوشل میڈیا پر جو آپ استعمال وہ کرتے ہیں اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا نے جب وہ کوریج نہیں دی تو یہ سوشل میڈیا ہی تھا یہ اسی کی وہ طاقت تھی کہ خادم حسین رزوی صاحب جو آئے اور چھا گئے اور انہوں نے اپنے جو ہے کاز سے عشق مصطفیٰ سے نامو سے رسالت سے ختم تحفظ ختم حبوت کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے میں وہ سمجھتا ہوں کہ وہ لا جواب تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس جد و جہد کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے آج جو ہم نے وہ جنازہ وہ دیکھا اور اس کے اندر جو ہے پھر حضور علیہ السلام نے بھی جو ہے ہمارا حسن زن ہے کہ انہوں نے شرف و قبولیت دیا ہے اور تو اسی لیے تو اتنا وہ بڑا جنازہ ہوا ہے اور اس جنازے میں جو ہے معروف جو ہے یعنی شخصیات نے بھی سیاسی سماجی جو ہے مذہبی شخصیات نے بھی وہ شرکت کی ہے اس میں جو ہے پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر سروت اجاز قادری صاحب تحریک لبیک کے سربراہ جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور جو ہمازے وہ جنازہ جو ہے وہ پڑھائی گئی وہ پہلے تو یہ کہا گیا تکہ بھی جو ہے ان کے سہبزاد علامہ خادم حسین ویزوی کے سہبزاد علامہ یعنی وہ ساد حسین نے جو ہے وہ پڑھائی ہے لیکن جو ہے آسلمن ہمازے وہ جنازہ جو ہے مولانا عبدالسطار جو ہے وہ سعیدی صاحب نے وہ پڑھائی ہے جو علامہ خادم حسین کے استاد بھی تھے تو یہ تو تھی آج کی اپ ڈیٹ تازہ وہ ترین لیکن آپ نے جو ہے آپ پیچھے اس مشن سے اس کاز سے چاہے آپ ٹیٹر پر ہیں چاہے یوٹیوب پر ہیں چاہے سوشل میڈیا فیس بوک گرام پر ہیں یا کوئی آپ کا پیج ہے یا کسی بھی ٹک ٹاک پر بھی ہے کوئی بھی شعبہ ہو اس میں آپ نے جو ہے یہ شمعہ کو جو ہے بجھنے نہیں دینا ہے یہ اب آپ کے کندوں پر ذمہ داری آ گئی ہے کہ بھی آپ نے اب یہ کام وہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمیون حاصر ہو پاکستان زندہ بعد